السلام علیکم یہ ہے ماشاءاللہ میری کنگ سائز اور چھوٹے ریگلر بجز کی بریڈنگ کرا گیا یہ میں نے بریڈنگ نکال لیا ہے یہ نہ کنگ سائز نہ ریگلر ہے نہ عام بجز نہ کنگ سائز یہ ماشاءاللہ چیک کریں ان کا سائز بہت اچھا ہے کنگ سائز سے تھوڑا چھوٹا ہے ریگلر بجز سے عام بجز یہ ماشاءاللہ کافی محنت کرنے کے بعد یہ بریڈ آئی ہے کنگ سائز یہ مل ہے ماشاءاللہ یہ مل ہے یہ بریڈنگ کرا ہی ہے کنگ سائز اور ریگلر بجز کی بہت ہی پیارے کلر دیکھیں نا ماشاءاللہ یالو زیادہ تر آئے ہیں یہ یالو اور گرین کی کمبینیشن ہے ایک ان میں سے وائٹ نکل آیا تو یہ بجز آپس میں بریڈنگ کروانے کا فائدہ ہوتا ہے اکثر لوگ ایک جیسے پیر لگاتے ہیں ایک نسل کو ایک نسل کے ساتھ لیکن میں اگر اُلٹے سیدھے کام کرتا ہوں میں دھونوں کرتا ہوں میں اُلٹے اُلٹے ایڈوانچل کرتا رہتا ہوں تو یہ اچھا ہے کہ میں نے کنگ سائز کو ریگلر بجز کے ساتھ میٹنگ کرائی ہے اب میں تیار کر رہا ہوں ایک پیر جس میں راہ پیرٹ اور رنگنہ کی میٹنگ کروانگا وہ بھی دکھاتا ہوں یہ ایک پیر میں تیار کر رہا ہوں جس میں یہ راہ پیرٹ میل ہے اور وہ انڈین گرین رنگنہ فی میل ہے ان کے آپس میں میٹنگ کراؤں گا یہ بھی بچے ہیں دنوں دنوں کا پتہ چلا ہے یہ آپس میں بڑے ہوں گے آپس میں ان کی دوستی ہوگی انشاءاللہ میں ان کا آپس میں پیر بنا کر ان کی میٹنگ کراؤں گا تاکہ کوئی نئی نئی چیزیں آتی رہیں ہمارے سے اچھا گوری ہیں وہ پیرنگ کروانے پیرنگ کروانے ہم کہتے ہیں راہ کو راہ کے ساتھ ہی رنگنہ کو رنگنہ کے ساتھ ہی بجز کو بجز کے ساتھ ہی کنگ سائز کو کنگ سائز کے ساتھ ہی اس طرح نہیں کرنا چاہئے تھوڑا تھوڑا دیفرنٹ کرنا چاہئے تاکہ دیفرنٹ بریڈ آئے اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حافظ